ہائی ویورر ویلکم تو ار یوٹیوب چینل ایم ہرس خان آج ہم سٹیک امپلیمیٹیشن کریں گے یوزنگ سی پلس پلس جسی کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سٹیک کو ریپریزنٹ کیا تھا یہ بات بھی کی تھی ہم نے کہ سٹیک ایکچولی کیا ہوتا ہے سٹیک کنسپٹ ہے تو آپ لوگ واقف ہوں گے اب کیونکہ سٹیک ہمارے ساتھ جب ہم اگر ایک کے اگزامپل لے لے تو جب ہم انزرشن کریں گے تو جو ویلیو ہم سب سے آخر میں انزرٹ کریں وہ ہم سب سے پہلے ہی ریسیب کریں گے سٹیک کا یہی ہمارے ساتھ کیا ہے وہ پیٹرن ہے یہی ٹکنیک ہے یہی میتڑ ہے جسے کہ پلیٹو والے اگزامپل ہم نے دیا تھے کہ جو پلیٹ ہم آخر میں رکھیں گے وہی ہم پہلے اٹھائیں گے سو اب اسے جو ہی سی پلس پلس کوٹ کے ذریعے کوٹ کرتے ہیں سو اس کے لئے مجھے ڈائف اوپن کرنا ہوگا کیونکہ ڈائی ڈائی ہے میں سی پلس پلس کوٹ کے لئے یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک فائل پروجیکٹ جو ہم اوپن کریں گے اب وکے پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اسے نام دیتے ہیں سٹیک ایرے سوی سٹیک بیس ایرے نام دیتے ہیں اور اسے سیپ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے اب فائنلی اپنا کوڈ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پر اب ہم ایک کلاس ڈیکلیئر کرتے ہیں ایرے بیس سٹیک ایرے بیس سٹیک نام سے ایک کلاس ہم نے یہاں پر جو ہے ڈیکلیئر کیا اب اس کے اندر ہم جو ہے کیا ڈیکلیئر کریں گے ہم یہاں پر پبلک ایکسیس پیسپائر لیتے ہیں پرائیویٹ بھی لے سکتے ہیں پبلک بھی لے سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹر ہوگا کیونکہ ہم ویلیو کو ہر جگہ سے جو ہے وہ ایکسیس کر پائے ہمیں ایک ایرے چاہیے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکے انزرشن کر سکے مثال کے طور پر میں ایک ایرے لیتا ہوں اس کا نام ہے ایر اور اس میں میں کیا سٹور کرنا چاہتا ہوں اس کا سائنس میرے ساتھ مثال کے طور پر ٹن ہے اور اس کے علاوہ اس میں مجھے ایک گیبل ایسا چاہیے جو کہ میرے ساتھ انڈیکس نمبر کو رکھ سکے اور جب وہ انڈیکس نمبر میرے ساتھ پیٹ ہو جائے یہ ٹن ہمارے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے تو میں یہ میسج ڈسپلی کر سکے ہوں کہ سٹیک ہمارے ساتھ فل ہے یا مائنس ون ہو مثال کے طور پر تو وہ ڈسپلی کر سکے کہ سٹیک میں یعنی ایرے میں کوئی ویلیو اس وقت موجود نہیں ہے سو اس کو میں نام دوں گا توف اور اب ایک کنسٹرکٹر بناتے ہیں اور اس کنسٹرکٹر کے ذریعے ان کو ویلیو انیشیلائز کرتے ہیں سو لوک میں ایک کنسٹرکٹر بناتا ہوں کنسٹرکٹر سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے کہ جیسے ہی ہم اوبجکٹ کرتے ہیں کنسٹرکٹر ہمارے ساتھ کال ہوتا ہے کنسٹرکٹر کا نام سیم ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ کلاس کا نام ہو سو اس کے اندر ہم کیا کریں گے top کو assign کریں گے top کو یہاں پر ہم مائنس ون assign کریں گے کیونکہ اس کو اگر ہم zero assign کرتے ہیں تو zero تو ہمارے ساتھ index one ہے تو وہاں پر کچھ ویلیو تو پڑی ہوگی لیکن جب یہ مانس ون ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ سٹیک اس وقت کیا ہے وہ امٹی ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم دو فنکشن یوز کریں گے پوپ این پوش پنکشن سو پوش ویل پوش دو ویلیو مین ویل انزر دو ویلیو ان پوپ ویل پوپ مین ڈیلیٹ دو ویلیو سو لک سو سب سے پہلے پوش پنکشن بناتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک ویلیو جو ہے وہ لے گا ویل نام ہم اس کو دیتے ہیں اور ایسا پیرامیٹر یہ فنکشن جو ہے مین سے ہم ویلیو پاس کریں گے وہ ویلیو یہ ریسیب کرے گا اور اس پہ جو ہے اپریشن کرے گا سو یہاں پر ہم اب ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ایف ٹاپ اس لیس دن فور سوری ٹاپ اس لیس دن ٹین آر وی کن سے نائن زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایف ٹاپ اس لیس دن نائن اگر ٹاپ ہمارے ساتھ نائن سے لس ہو تو آپ کہہ کر دے آپ انزرشن کر دے ادروائس انزرشن نہ کرے کیونکہ ہمارے ساتھ سٹیک پھر کیا ہوگا وہ فل ہوگا اگر نائن سے گریٹر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الیونٹوی نمبر الیمنٹ ہوگی تو پھر وہ وہاں پر انزرشن جو ہے وہ نہیں کر پائے گا سو اگر یہ کیس ہے تو ٹاپ ہمارے ساتھ لیس دن نائن ہے تو پھر ہم ایرے کو کیا کریں گے انزرٹ کریں گے جیسے کہ ایرے ٹاپ پلس پلس از ایکل ٹو ویلیو ٹاپ کو یہاں پر ہم پلس پلس کیا ہم نے مین ٹاپ پلس پلس ہونے کے بعد اگر زیرو اگر بیگنن میں ہم فرسٹ کو جو انزرٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹاپ مائنس ہوگا ٹاپ پلس پلس ہوکر ہمارے ساتھ zero بن جائے گا مائنس ون سے پلس پلس ہوکر وہ zero بن جائے گا انکریمنٹ ہوکے اس وقت zero اینڈیکس پہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی اس ویل کو ہم رکھ دیں گے جو ویلیو ہم نے ریسیب کی ہوگی بین سے یہاں پر ہمارے ساتھ ایرے میں جو ہے فرسٹ اینڈیکس jو ہے فرسٹ ویلیو انزرٹ ہو جائے گی اگر ارے میں ہمارے ساتھ ویلیو موجود نہیں ہے تو اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میسج ڈسپلی کر سکتے ہیں دو ویلیو اس پوش ایٹ انڈیکس ٹاپ کیونکہ ٹاپ ہمارے ساتھ اس وقت مائنس ون سے انکریمنٹ ہو کر ون بن چکا ہوگا اگر ہم پہلا ایلیمنٹ انزرٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایف سٹیٹمنٹ کا جو کام ہی وہ حتم ہوا اور ایف سٹیٹمنٹ میں ہم لکھیں گے اگر ہمارے ساتھ یہ ٹاپ لیس دن نائن نہیں ہے یہ نائن سے گریٹر ہے تو پھر یہاں پر ہم میسج ڈسپلی کر دیں گے کہ سٹیک ہمارے ساتھ فل ہے کیونکہ سٹیک میں ہمارے ساتھ ٹن سائنس تھا اور آپ ٹن سے زیادہ انزرٹ کرنا چاہتی ہو ہم نہیں انزرٹ کر سکتے ہیں سٹیک اس فل ہم یہاں پر لکھ دیں گے سٹیک اس فل سٹیک اس فل سو یہ تھا ہمارا پوش پنکشن کہ کیسے ہم ویلو کو پوش کریں گے اب ایک اور فنکشن جس کے ذریعے ایک پوپ پنکشن ہمیں بنانا ہے کہ اس ویلو کو ہم پوپ کرسکے پھر یہ تو انزرٹن کا طریقہ تھا کہ ہم کیسے اس کو انزرٹ کریں گے اب اسے پوپ کرتے ہیں سو پوپ پنکشن ہم بناتے ہیں which has no need to take any argument پوپ کو argument لینے کی ضرورت نہیں ہے سو لکھ پوپ پنکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہاں پر ہم کہیں گے اگر top ہمارے ساتھ greater than minus 1 ہے اگر minus 1 سے top greater ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ stake میں values موجود ہیں کیونکہ value ہمارے ساتھ minus 1 سے بڑا ہے کیونکہ اگر minus 1 ہوگا تو by default کیونکہ ہم نے constructor منائے ہیں تو minus 1 ہوگا تو value ہمارے ساتھ کیا ہوگی پھر تو list empty ہوگا لیکن اگر greater than minus 1 ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود تھی بھی لیے سو لکھ if top is greater than minus 1 اگر top ہمارے ساتھ minus 1 سے greater ہے تو آپ کیا کر دے ایسی آؤٹ کر دے array minus minus top so یہاں بھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ array minus minus top popped so look sorry یہاں پر ہم نے کہا کر دیا minus minus q لگا ہے اس لئے کہ ہمارے ساتھ index کو وہ minus کر دے مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے ساتھ greater than 1 ہے اس وقت مثال کے طور پر ہمارے ساتھ 0 ہے 0 is greater than minus 1 condition true ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ top کا value display کر دے گا اور یہاں پر اس array کو اور اس کے بعد ہم نے کہا کیا اس کو minus minus کر دیا اور یہاں پر simply display کر دیا کہ اس کو minus minus کرنے کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے top جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے ساتھ again جو ہے وہ 0 سے decrement ہو کر 1 یعنی sorry minus 1 پر آ چکا ہے اور again ہمارے ساتھ جو ہے اب stake میں کوئی value نہیں اگر ہمارے ساتھ stake میں ایک value ہے اگر دو value stake میں پڑی ہے تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ 1 ہوگا top کی value ہمارے ساتھ 1 ہوگا so پھر یہ 1 سے decrement ہو کر کیا بن جائے گا 0 بن جائے گا جیسے کہ اس case میں اگر یہ ایک موجود ہے تو اس case میں یہ ہمارے ساتھ 0 سے decrement ہو کر minus 1 بن جائے گا اور جب minus 1 بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ stake empty ہو گیا لیکن اگر direct ہم condition چک کر دے اور direct کی value ہمارے ساتھ top سے greater minus 1 سے greater نہیں ہو یا ہمارے ساتھ minus 1 ہوگی یا minus 1 سے زیادہ so minus 1 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر یہاں پر minus 1 بھی ہوا top کی value تو minus 1 is greater than minus 1 condition ہمارے ساتھ false ہے mean کہ کوئی value ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو جب value minus 1 ہوگی تو اس case میں ہم ڈسپلے کر دیں گے کہ stake is empty stake میں تو کوئی value بھی نہیں ہے so message ہم ڈسپلے کر دیں گے stake is empty empty stake is empty so یہ تھا ہمارے ساتھ pop function کہ کیسے ہم value کو pop کریں گے تو اب main function میں جو class ہم نے بنائی ہے اس کا object بناتے ہیں class کا نام یہاں سے copy کرتے ہیں تاکہ اس پل میں ہم غلطی نہ کر بیٹے سلوک اس میں ہم یہاں پر dynamic جو یہاں پر ایک pointer type کا object create کرتے ہیں stake اور اس کو یہاں پر assign کرتے ہیں new array اس کے جگہ اگر یہ آپ لوگوں کو complex لگ رہا ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے ہم سیمپل بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم object create کرتے ہیں stake stake ہمارے ساتھ کیا ہوا stake ایک object ہوا اور اب اس object سے ہم کیا کریں گے ہم array کو call کریں گے سو لک stake کے ساتھ ہم اگر value insert کرنا چاہتے ہیں سوری پھر ہمیں ڈاٹ لکھ نہیں ہوگی لیکن اگر ہم یہ use کر رہے ہیں steric use کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر ہم ڈاٹ کے جگہ یہ ایرو سائن جو ہے پھر ہم لگائیں گے لیکن چونکہ ہم اب ہم نے جو ہے سیمپل object create کیا pointer نہیں use کیا ہے تو ہم ڈاٹ کے ذریعے ہی call کریں گے سو یہاں پر میں call کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیا call کرنا چاہتا ہوں میں value کو push کرنا چاہتا ہوں سو push اور as a parameter جو value میں push کر رہا ہوں وہ میں push کر دیں گا سو 33 میں نے کیا کر دیا push کیا سو اب اسے run کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یہ کام بھی کرتا ہے یا نہیں کچھ error تو نہیں ہے اگر error ہوگی تو ہم اس کو remove کریں گے لیکن کیونکہ یہاں پر ہم again cn cout use کر رہے ہیں سو for that we should to insert using name space at the top of the program so look using name yes using name space std so look اب اس کے بعد اسے compile کرتے ہیں اور run کرتے ہیں main اس کا save کرتے ہیں ہمارے ساتھ already 3 main موجود ہے main 4 name دیتے ہیں so look یہاں پر ہمارے ساتھ مسئلوں کے name ہم نے spills غلط لکھ گیا تھا so we haven't any error and the value is pushed at index zero value ہمارے ساتھ index zero میں پوش ہوا تو ہم نے پہلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک value insert کیا گیا کیونکہ the value is pushed at index zero zero index میں ہمارے ساتھ value کو ڈسپلی بھی یہاں پر کرتے ہے تاکہ ہمیں پتا چلے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہاں پر لکھنا ہوگا well اس کا مطلب ہے کہ well mean value یہ particular value ہمارے ساتھ inserted ہوئی پوش ہوئی at that location so اب دیکھ رہے 33 mean 33 the value اب اس کے بعد کیونکہ انزرشن نمرا ساتھ کام کر رہے ایک اور window value کو insert کرتے ہے so look یہاں پر لکھتے ہے stake dart push اور 44 insert کرتے ہیں اور اس کے علاوہ stake push dart push 55 insert کرتے ہے اور اب اسے display کرتے ہیں یہاں پر handle لگاتے ہے تاکہ new line پہ آئے so look run it یا سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 33 push index 0 44 is index 1 and index 2 OK ہمارے ساتھ 3 values جو ہے وہ موجود ہے اور ہم چاہ رہے کہ اب اس ویلو کو ہم پوپ کر دے so ہم کیا کر رہے ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پوپ کریں so delete کریں ویڈیو کو پوپ پنکشن ہم کال کریں لیکن پوپ پنکشن کے کال ہوتے ہی ہمارے ساتھ کون سے element جو وہ delete ہو چاہیے تو وہ 55 ہو گا نہ کہ 33 ہو گا کیونکہ stick کا ہمارے ساتھ rule یہ ہے جو element last میں insert ہو گی وہی first میں receive کریں mean delete کریں so ہمارے ساتھ یہ دونوں جو ہے او display ہونے چاہیے یا ہمیں یہ message display ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا element 55 جو ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ جو ہے پوپ ہوا جیسے کہ آپ دیکھ رہے 55 mean 55 پوپ ایک اور ویلیو ہم پوپ کرنا چاہتے ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ 44 پھر کیا ہوگا delete ہوگا تو یہ کہے گا کہ 44 pooped mean 44 deleted so امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو stake concept بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ساتھ میں یہ quote implementation using c plus بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ نے پچھلا lecture نہیں دیکھا ہے اور دیکھت ہو رہی ہے آپ کو تو آپ description میں لنک موجود ہے آپ وہ lecture بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ